الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السحید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ 24x7 we are with you ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں الحمدللہ چچی نیتوں کے ساتھ دیکھئے بہت سواب ملے گا اور معلومات کا دھیروں خزانہ بھی ہاتھ آئے گا مدنی چینل کے پروگرامز میں الحمدللہ بہت تنوہ ہے بہت دائیورسٹی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارا پروگرام ہے زندگی سواریں یاد رکھئے آپ کے کام پینڈنگ ہو رہے ہیں یعنی جمع ہوتے جا رہے ہیں اور آپ وقت پر نہیں کر پا رہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو شاید ہر دوسرے تیسرے آدمی کو درپیش ہوگا نیت پوری نہیں ہو رہی رات کو دیر تک جاگتے ہیں مٹاپا بڑھ رہا ہے بچے بات نہیں سن رہے ڈپریشن کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں اور فضول اور لا یعنی عادتوں کا اظہار ہو رہا ہے طبیعت میں بیچینی آ رہی ہے یہ تمام مسائل کسی ایک انسان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائے جا رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ بہت بڑی وجہ وہ ہے ایکسیسیو سکرین ٹائم یعنی سکرین کا بہت زیادہ استعمال وہ سکرین چاہے کمپیوٹر کی ہو لیپ ٹاپ کی ہو ٹی وی کی ہو یا موبائل فون کی ہو بہت زیادہ سکرین کے سامنے فضول وقت گزارنا یہ چیزیں آج انسان کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہیں اور با مقصد کاموں سے دور لے کر جا رہی ہیں بچے ہوں بڑے ہوں مرد ہوں خواتین ہوں کسی بھی برعظم کسی بھی نیشنالٹی کے لوگ ہوں یہ بات آج سب میں یکساں اور قومن ہی نظر آ رہی ہے کیوں؟ اس لئے کہ جانور اور درخت وہ تو ٹکنالوجی استعمال کرتے نہیں ہیں انسانوں نے ہی اجاد کی اور انسان ہی اس کو یوز کر رہے ہیں اب ان چیزوں کے فوائد کیا ہیں obviously there are benefits there are advantages اس کے فوائد ہیں اس کے benefits بھی ہیں سب کچھ ہے اور اس کے benefits کیا ہیں اس پہ ہم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے آج تو ہم بات کریں گے اس کے منفی پہلوں پر جو زیادہ important ہے یہ discussion کیونکہ منفی پہلو زیادہ ہیں ان چیزوں کا negative views وہ in abundance ہے اور سب یہ قرار کر رہے ہیں والدین سے پوچھ لیجئے آپ کو کاروباری افراد شکایت کرتے نظر آئیں گے کاروباری لوگ آپ کو teachers شکایت کرتے نظر آئیں گے آپ کو ہر بندہ ان چیزوں کے نقصانات بتاتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے مزر اثرات اس سے آج کوئی بھی جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے در حقیقت آج technology ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بن چکی ہے to an extent it's an inseparable part کسی حد تک یہ اب ہماری زندگی سے نکلنا اس کا بہت مشکل لگتا ہے نکل جائے تو کچھ ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا ہے کاروبار یعنی business trading رابطہ یعنی communication معلومات یعنی information education یعنی تعلیم و تربیت ہر جگہ اس modern technology کا بہت اہم رول موجود ہے کام quick and fast ہو رہے ہیں جلدی ہو رہے ہیں اگدم سے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا منفی استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا میں سن 2020 یعنی 2020 میں سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریباً 3.5 عرب ہے جو کہ دنیا کی عبادی کا 45 فیصد ہے اور دنیا میں موبائل فون استعمال کرنے والوں کی تعداد تقریباً 4.78 عرب ہے جو کہ دنیا کی عبادی کا 61 فیصد ہے موبائل فون اور سمارٹ فون یہ دونوں لفظم عام طور پر استعمال کرتے ہیں آئیے ان کا فرق بھی جان لیتے ہیں remember mobile phone is a divide in which we can have calls we can do calls we can see SMS and to an extent a limited amount of internet can also be used یعنی موبائل فون وہ فون ہوتا ہے جس میں آپ call کر لیتے ہیں call سن لیتے ہیں SMS کر لیتے ہیں اور کچھ محدود پیمانے پر internet بھی استعمال کر لیتے ہیں جب کہ سمارٹ فون سمارٹ فون ایک منی کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے اس میں ایک operating system ہوتا ہے جس کو OS کہا جاتا ہے اور ایک operating system کی طرح کام کر سکتا ہے اس میں applications download ہو جاتی ہیں اور camera اس کا اچھا ہوتا ہے دیگر اور بھی اس میں advancements ہوتی ہیں اور اب internet internet بچے بچے کی زبان پر آج یہ لفظ ہے شاید ہی کوئی بندہ ہو جس کو اس لفظ کا نہ پتا ہو بعض لوگ internet mobile laptop computer یہ اہم کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے آج بلا شبہ IT کا رول ہر چیز میں ہے لیکن تفریق کے لئے اور غلط کاموں میں استعمال کرنے زیادہ تر غلط کاموں کے لئے استعمال ہو رہا ہے آسطن آن دا ایورج یہ آپ کے لئے بہت اچھی معلومات ہوں گی اور آپ کے لئے حیران کن بھی ہوں گی آسطن آن دا ایورج آج ہم کتنا وقت موبائل فون کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر گزارتے ہیں سننیجئے ہم آسطن ون فورٹی فور منٹ یعنی دو گھنٹے اور اکیس منٹ وہ سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں اور یہ ایورج نمبر ہے مختلف جگہوں پر یہ مختلف ہے کہیں باز میں کم ہے کہیں زیادہ ہے اگر ایفرکن کانٹننٹ میں دیکھیں ایفرکا میں تو وہاں پر تین گھنٹے دس منٹ روزانہ ہے اگر ایشیا میں دیکھیں وہاں دو گھنٹے اور سولہ منٹ روزانہ ہے سوشل میڈیا یہ لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا اور یہ کب یوز ہوا کس نے ایجاد کیا آج تک پتا نہیں چل سکا لیکن بہرحال اس سے مراد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور انسان اپنی معلومات شیئر کرتا ہے اور سوشل چیزوں میں حصہ لیا جاتا ہے پارٹسپیٹ کیا جاتا ہے اپنی رائے دی جاتی ہے جس کو ریاکشنز کہتے ہیں جس میں لائک ہے شیئر ہے اور جس کے اندر آپ کومنٹس کر سکتے ہیں ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن کے مطابق سن دو ہزار بیس میں ایوریج لائف سپین یعنی ایک انسان کی پوری دنیا میں آست زندگی وہ بہتر سال ہے اور اگر ہم یہ گیس کریں گیس کریں کہ دس سال کی عمر میں ایک بچے نے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا تو بہتر سال میں اس نے چونتیس لاکھ باسٹھ ہزار تین سو نوے منٹ سوشل میڈیا پر گزارے ہز لانگ سپین اف ٹائم اور کیا حال ہوگی ہماری نوجوان نسل کا غور کیجئے ایک بات جب مبائل پکڑ لیا جائے تو انسان کھبتا ہی چلا جاتا ہے اور جب سر اٹھاتا ہے تو بہت سے ضروری کام رک گئے ہوتے ہیں پائل آف ورک اس ویٹنگ اٹس اٹینشن یعنی بہت سے کام جو کرنے تھے لیکن نہیں کر پائے کیونکہ مبائل کی اوپر بیزی تھے اور جب سر کو اٹھایا دیکھا سکول کا کام باقی پڑا ہے دیکھا کالج کا کام باقی پڑا ہے دیکھا آفیس کی فائلیں پائل اپ ہوئی ہیں اور وہ ساری کی ساری کرنے والی پڑی ہیں یہ چیزیں بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ آسان ہو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑی آسانی سے گیمیں کھیل لیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ ان چیزوں کے اندر تک چلا جائے تاکہ چیزیں زیادہ بکیں زیادہ استعمال کی جائیں سو امریکن ہارٹ اسوسییشن اے اچھے دنیا کا بہت کریڈبل ہیلتھ انسیٹیوٹ ہے اس کی طرف سے تازہ ترین وارننگ ہم سب کے لیے آنکھوں کو کھول دینے والی وہ کہتے ہیں ان چیلڈرن سکرین ٹائم اس ٹائیڈ ٹو مینٹل ہیلت اور برین ڈیویلپمنٹ لیمٹس فور اڈلٹ آر مور فوکسٹ آن ہارٹ ہیلت اور فیزیکل ایکٹیویٹی کہہ ٹھیک نہیں ہوتی سوچنا متاثر ہوتا لیکن بڑوں میں زیادہ خطرہ ہے نمبر ایک زیادہ موبائل کا استعمال ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر جا رہا ہے نمبر ٹو فیزیکل ایکٹیویٹی یعنی حرکت کم ہو رہی ہے وہ زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہیں ہلنی رہے واک نہیں کر رہے چل نہیں رہے یہاں پر 2019 سپٹیمبر میں ہونے والی تحقیق کے مطابق جو تیرہ ہزار افراد پر کی گئی کہ جو لوگ کم سکرین پر بیٹھتے ہیں وہ زیادہ متحرک ہوتے تھوڑا موبائل یوز کرتے ہیں چلتے پھرتے رہتے اوپر یا موبائل فون دیکھتے رہتے ہیں سٹنگ فور آرڈ کین کاز بلڈ تو پول ان لگز ڈیمیجنگ آرٹری وین اور دیس دیمیج کین رسک آف مایو کارڈیل انفرکشن یعنی ہارٹ اٹیک جب آپ بیٹھے رہیں گے بہت دیر تک تو خون کا دباؤ آپ کی ٹاغوں کی طرف کر جائے گا اور دل کے دورے کا ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جائے گا تو فلو کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو ذرا چلتے رہیں اور اس میں فلو میں رہیں اور موبائل فون کو چھوڑ دیں اب آئیے اس کے تداروں کے حوالے سے کچھ ٹپس اور کچھ مشورے بھی سن لیتے ہیں نمبر سٹینڈنگ ڈسک آج کل دنیا میں ایک نیا ٹرنڈ ہی آ رہا ہے کہ ہم ایسے ڈسک استعمال کریں جس میں بیٹھے رہنے کے ساتھ کھڑے ہونے کی آپشن بھی ہو یعنی کچھ کام کھڑے ہو کر کر لیا جائے اور کچھ کام بیٹھ کے کیا جائے اور سٹینڈنگ ڈسک ہوں کہ سارا کام کھڑے ہو کر کیا جائے کھڑے ہونا یہ رہنے سے بہتر ہے اور چونکہ آفس میں لانگ سٹینگز ہوتی ہیں لمبا لمبا دیر بیٹھنا پڑتا آکاؤنٹنٹس کو دیگر کو تو سٹ اینڈ سٹینڈ ڈسک کہ آپ کبھی بیٹھ جائیں کبھی کھڑے ہو جائیں کبھی چل کے چلے جائیں تو کالز جو ہیں وہ بھی چہل قدمی کے دوران سنی جائیں جب آپ میٹنگ کرنے میٹنگ روم میں آئے تو کوشش کریں ایک سیشن ہو جس میں سب واک کریں اور ایپ ٹائمرز ہوتی ہیں مبائل فون میں جب آپ مبائل فون یوز کرتے ہیں تو ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے آپ نے کتنی دیر سے مبائل پکڑا ہوا کتنی دیر سے آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے تو سکرین کے سامنے بیٹھ کر کبھی بھی کھانا نہ کھائیں بہت بڑی سٹڈی ہے یہ کہ ایسے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو سکرین کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ٹی وی کھاتے وقت بچوں کو وقت دینا چاہیے کھانا کھاتے وقت بچوں سے شیئر کریں ان کے کیا تجربات ہیں بچوں سے سنیں ان کی پڑھائی کا کیا حال ہے وہ کیا سیکھ رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں دستر خان پر مننگ فل کنورسیشن ان کی ڈیولپمنٹ میں بہت گہرا کردار ادا کرتی ہے اور اسی طریقے سے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وقت گزارنے کے لئے سکرین ٹائم بڑھا رہے ہیں جس طرح آج کل وقت گزارنا ہے تعلیمی دارے تو بند ہے اب آپ سکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں وقت گزر رہا ہے تو یاد رکھئے کچھ لوگوں کو ذہنی امراض ہوئیز آپ سکرین کو چھوڑیں اور زیادہ اچھی عادات اپنائیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں وضو کریں قرآن مجید کی تلاوت اس سے پڑھ کر کیا ہوگا دلچسپی کے ساتھ دلجمعی کے ساتھ ریگولر ان اچھی عادتوں کو پنائیں گے یہ عادتیں آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی کہا جاتا ہے چالیس دن تک اگر کسی بات کو پنائی جائے وہ زندگی میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی عادت بن جائے گی اچھی کتابیں پڑھیں اچھی کتابیں پڑھیں گے ٹیبلٹ پر اور موبائل پر پڑھتے تو یاد رکھئے ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ پھر اس کو بھول جائیں کوشش کریں اس کو کتاب میں پڑھیں ایکسرسائز ضرور کریں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں گوڈ ہارمونز انڈورفنز آپ کے دماغ میں نکلتے ہیں یہ دپریشن کے مریضوں کو دوائی دی جاتی ہے اس دوائی کا کام کر رہی ہوتی ہے تو دوائی کہ انٹرنیٹ استعمال وہ لیپ ٹاپ پر اور ڈیسٹوپ پر زیادہ ہوا حالانکہ یاد رکھئے انٹرنیٹ زیادہ موبائل پر استعمال ہوتا ہے لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ انہوں نے ویٹس ایپ اور فیس بک بھی زیادہ تر لیپ ٹاپ پر اور ڈیسٹوپ پر استعمال کی بچوں کے سکرین ٹائم پر توجہ دیجئے جو کچھ انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے نا ان کے چھوٹے دماغ اتنا کچھ برداشت کر نہیں سکتے آگے بڑھ کے آپ کو لینا پڑے گا دیکھا اپنے بچے کو روتا ہے چیخت چلاتا ہے زد کرتا ہے پاؤ مارتا ہے مجھے موبائل دو مجھے موبائل دو ایک قسم کا یہ نشہ سا ہو رہا ہے تو یہ ورچو نشہ اس سے ان کو بچائیے دس سے بارہ گھنٹے نید بچے کے لئے ضروری ہے اگر وہ نہیں لیتا اس کی صحت کمپرومائز ہوگی بچہ گیمیں کھیلتا ہے موبائل سے بلو لائٹ نکلتی ہے وہ بلو لائٹ آنکھوں کے لئے اچھی نہیں ہوتی اور فیزیکل ایکٹویٹی بچے کی کم ہوتی ہے جب موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں کر گردن جھکی ہوتی ہے یہاں کے مسلز یہاں کے پٹھے ان کے اندر سوجن سے آ جاتی ہے نقصان ہوتا ہے اکڑ جاتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا ہم کو سوسائٹی سے دور کر رہا ہے رشتہ داروں سے دوستوں سے فیزیکل ایکٹویٹی سے دور کر رہا ہے اور ویڈیو گیمز دیکھنے سے آج بچوں میں اگریشن غصہ چڑ چڑھا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے آئیے اپنے پروگرام کے نیکس سیگمنٹ ہیلٹ ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں دیکھیں ہمیں ڈاکٹر اسامہ آج کیا بتا رہے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نوزائدہ بچوں کو مونے والی بیماریوں کے بارے میں جانیں گے جسے نیو نیٹر دیزیز کہا جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین انسانی زندگی کے پہلے 28 دن بہت اہم ہوتے ہیں پہلے 28 دنوں میں انسان کا جسم بار ہوتا ہے ایسی صورت میں انسان کو اگر جرازیم حملہ آور ہو جائیں تو ان سے بچنا بہت مشکل ہو سکتا ہے لہٰذا نیو نیٹر پیریٹ میں یعنی کے زندگی کے پہلے 28 دنوں میں انسانی جان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کرٹیکل پیریڈ یعنی انتہائی اہم وقت کے دوران انسان کو بیماریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے آئیے سب سے پہلے ان بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں جو اس اہم وقت کے دوران بچے کو ہو سکتی ہیں نمبر وان نیو نیو نیڈل ٹیٹنس ٹیٹنس ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بچے کے لیے جان لیو ثابت ہو سکتی ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے حمل کے دوران خواتین کو دو حفاظ ٹیٹی کے لگائے جاتے ہیں وہ حفاظ ٹیٹی کے ضرور لگوائیے اور بچے کی پیدائش کے بعد بچے کی ناف کو ایک صاف ستھرے بلیڈ سے کاٹ گندے بلیڈ یا گندی چھوری کے ساتھ ناف کاٹ نے سے بچے کو نیو نیو نیٹل ٹیٹنس کی بیماری ہو سکتی ہے اور یاد رکھئے یہ بیماری جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے آئیے اگلی بیماری کے بارے بچاؤ کے لیے بچے کو حفاظ ٹیٹ بھی لگا جاتے ہیں تو لہٰذا اپنے بچے کو ویکسینیشن کروائیے دس مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے یہ حفاظ ٹیٹ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بہت اچھی خبر یہ ہے کہ یہ حفاظ ٹیٹ سرکاری حسب طالوں میں بلکل مفت لگا جاتے ہیں آئیے اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری چیز کے بارے میں چانتے ہیں جو کہ بچے کو اس خاص وقت کے دوران بیماریوں سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ ماں کا دود بچے کو صرف ماں کا دود پلائیے ماں کے دود کے اندر اللہ تعالی نے بھرپور غزائیت اور بیماریوں سے لٹنے کے لیے بھرپور طاقت رکھی ہے اگر آپ اپنے بچے کو ماں کا دود پلاتے ہیں تو آپ کا بچہ بیماریوں سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ لڑھ سکتا ہے اور صحت مند اور ہو جاتے ہیں وہ بچے جو ماں کا دود پیتے ہیں انہیں آنے والی زندگی کے اندر شگر کا مسئلہ ہونے کا چانس بھی بہت کم ہوتا ہے اسی طرح بچے کو نیو 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 ایج کے اندر جانڈس یعنی یرکان بھی ہو سکتا ہے یہ یرکان عام طور پر بچوں کو ہوتا ہے عام طور پر یہ یرکان بہت زیادہ خطرناک نہیں ہوتا یہ پیدائش کے دوسرے دن شروع ہوتا ہے اور پندرہ دن کی عمر کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے یہ یرکان اگر پیدائش کے پہلے دن ہو یا پندرہ دن کی عمر کے بعد بھی باقی رہے یا بچے کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلو تک پہنچ جائے تو فوری دور پر اپنے قریبی معالج سے رابطہ کیجئے کیونکہ اتنا زیادہ اور شدید یرکان آپ کے بچے کے دماغ کو مستقیل طور پر ڈیمیج کر سکتا ہے اور بچے کی جان جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے تو مدنی حمل کے دوران ماں کو دو حفاظ تک لگائے جاتے ہیں وہ حفاظ تک ضرور لگوائیے اور یہ بھی ہم نے سنا کہ پیدائش کے بعد بچے کو ویکسینیشن کروائیے بچوں کو حفاظ تک لگوائیے بچے کو صرف ماں کا دودھ پلائیے جو غزائیت ماں کے دودھ میں ہے وہ کسی پہنچائے یا پندرہ دن کی عمر کے بعد بھی یرکان باقی رہے تو ایسی صورت میں اپنے قریبی معالج کو بچے کا چک ضرور کروائیے ان احتیاطی تدابیر سے آپ اپنے بچے کو بہت سی محلک بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ صحت من رہے گا تو آگے بڑھ کر وہ اپنے معاشرے کا ایک اچھا انسان بن سکے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھئے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو للحبیب صلو اللہ تعالی سیگمنٹ ہے آج کی کتاب اپنے گناہ و خطا پر نظر کر کے کی ستر دعا کے برابر ہے فرمایا دھوپ میں ایک بار دعا سائے میں سترہ بار کی دعا سے بہتر ہے یہ جو میں نے آپ پڑھ کے سنایا یہ مکتبت المدینہ کی کتاب ہے دعا مانگنے کے چونتیس آداب اور کتاب ہے دعا قبول ہونے کے اسباب یہ آپ دعوت اسلامی مکتبت المدینہ سے پرچیس کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کے افیشل ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سلو اللہ حبیب سل اللہ تعالی محمد سیگمنٹ ہے آج کا شعبہ اور آج ہم قرآن و سنت کے عالمگیر مدنی تحریک دعوت اسلامی کے جس شعبے پر بات کریں گے جامیت المدینہ جہاں مدنی علماء تیار ہوتے ہیں رشاد فرمایا علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں بے شک انبیاء اکرام نے درم و دینار کے وارث نہیں بنائے بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنا حصہ لے لیا فرمایا بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے کائنات کی تاریخیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت آفتہ لوگ گمراہ ہو جائیں جامیت المدینہ کے قیام کا سب سے جامیت المدینہ کے قیام کا مقصد ملک بیرون ملک تبلیغ دین مسائل شریعہ کی تعلیم اور مدنی کاموں کے لیے مدنی علماء تیار کرنا ہے تاکہ ہر شہر عبستی میں ایک عالم دین موجود ہو تو یہ شعبہ دعوت اسلامی کا درس نظامی ہوتی ہے الحمد اللہ چھے سال کی درس نظامی ہوتی ہے اور اگر اس کی ہم سٹیٹس سکھیں اس وقت سات سو پچھتر جامعہ دعوت اسلامی کے موجود ہیں جس میں 64,421 طلب و طالبات علم دین حاصل کر رہے ہیں اور بدنی عملہ یعنی امپلائیز 5,857 ہیں آپ مالی انداز سے بھی تعاون کریں اور اپنے بچوں کو اس جامعہ مدینہ میں داخلہ دلوائیں خود بھی ہو سکے تو جامعہ مدینہ میں داخلہ لے کر خوب خوب علم دین کی بہاریں حاصل کریں صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد